بنا رہے ہیں ایسا محول بنا رہے ہیں جیسے ہمیں کوئی انصاف نہیں ریلیف دیا جا رہا ہے حمایت کی جا رہی ہے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انصاف کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ فاسٹ ٹریک پر انصاف مل رہا ہے اور وہ نائنصافی ہے تو پھر کوئی یہ یاد رکھے کہ پی ٹی آئی کے پہلے صدر نے جب یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو اس دفعہ عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے گا یہ باتیں قوم کے ذہن میں رہنی چاہیئے وہ الگ بات ہے کہ عربوں روپیہ خرچ کر کے پاکستانی ہمارے ٹیکسوں کا عربوں روپیہ خرچ کر کے سوشل میڈیا ٹیم ہزاروں لوگوں پر مشتمل جو بنائی گئی جو ریاست کے خلاب بھی ذہن سازی کرتی رہی اور ہمیں سیسیلین مافیا کہنے والوں کو بھی ان کے موقف کو بھی سپورٹ کرتی آئی اور آج ہمیں ڈاکو چور کے القاب سے نوازا جاتا ہے انہی لوگوں کی عربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جو ان لوگوں نے نوجوانوں کو گمراہ کر کے ان کی ذہن سازی کی تو پھر آج مجھے یہ کوئی بتائے کہ دو ماہ پہلے اور یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جواب دے کوئی دو ماہ پہلے نوجوان سیاستدان اور کچھ سینئر سیاستدان کیا یہ بات نہیں کہتے تھے اور یہ حلفن بات نہیں کہتے تھے کہ نواز شریف سے نائنصافی ہوئی کیا یہ بات نہیں کرتے تھے کہ دباؤں میں لاکر ان سے فیصلے لیے گئے اور نواز شریف کو تاہیات ناہل کر کے پاکستان کی معشت کو ڈبو دیا گیا پاکستان کو گرداب میں پھنسا دیا گیا دو ماہ پہلے یہ بات نہیں کرتے تھے اور اگر دو ماہ پہلے یہ بات کی جاتی تھی تو دو ماہ بعد کیسی نائنصافی ہو گئی پھر آج کیوں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو جو انصاف مل رہا ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا نائنصافی ہو جائے میرے حق پہ ڈاکہ ڈال لیا جائے مگر انصاف کا تقاضہ کیا یہی ہے کہ میں اس سے محروم رہوں انصاف سے تو میں مظلوم ہوں میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور اگر مجھے انصاف مل جائے تو پھر آپ مجھے لڑلا کہتے ہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یک جنبش جب اقرار اطراف کر لیا گیا تھا تو یک جنبش دو ہزار ستارہ کی پوزیشن میں مجھے لائے جانا چاہیے تھا مگر کیا ایک فن ہے ان لوگوں کے پاس جو خود کو دانشور خود کو تزیہ نگار اور خود کو سیاستدان اور جمہوریت کے علمبردار کہلاتے ہیں وہ اور وہ لوگ جو ٹیڑی ٹوپی پہن کے یا اچکن پہن کے پنامہ آفشور کمپنیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ گئے تھے وہ ہمیں انصاف کی بات کرتے ہیں ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے تھی کہ وہ بات کر کیا رہے ہیں اور ان کو تو کسی طور پر بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انصاف یا پاکستان کے آئین قانون کی بات کریں جمہوریت کی بات کریں ساڑھے چار سو لوگ جو پنامہ میں تھے آفشور کمپنیوں میں تھے کیا نواز شریف کی کوئی آفشور کمپنی نکلی کیا نواز شریف کا پنامہ میں ذکر تھا مگر اس وقت جو منصوبہ بندی کی گئی تھی اس کے سہولتکار کون کون بنے اور کیا آج مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مجھے جب باہر نکالا جاتا ہے تو میں دیواریں پھلاند کے جاتا ہوں یا تیارہ ہائی جیک کرتا ہوں تو پھر میں ایک لسٹ کے ذریعے باہر جاتا ہوں کیا ہائی جیک کر مجھے بنایا جاتا ہے یا میں تیارہ ہائی جیک کرتا ہوں نہ زبان کھلائیں ہماری مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے زبان کھولی کہ کون ہیں جو باہر نکالتے ہیں ان کے متعلق کبھی سوال ہوا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر آج یہ کہا جاتا کہ پاکستان کے اندر جو ہمیں انصاف نہیں مل رہا جو ہمیں پاکستان کے اندر بار بار ہم پاکستان کی ترقی کو پٹری پر چڑھاتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں نکال دیا جاتا ہے آج ہمیں پھر سوال کرتے ہیں کہ کیا گرنٹی ہے کہ آپ کو پھر نہیں نکالا جائے گا تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں گرنٹی صرف اور صرف وورٹ سے ہے ہمیں گرنٹی صرف اور صرف آئین سے ہے آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ وورٹ دو کو وورٹ کو عزت دو کہا گیا آپ کا بیانیاں کہا گیا ہمیں تانے دیا جاتے ہیں تو پھر سنو وورٹ کو عزت آئین کے احترام میں ہے بیانیاں ترجیحات آج ہمیں کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت وینٹی لیٹر پہ ہو اور ہمیں کہا جائے اس کو اپنے مسل دکھاؤ کیا ہم اس کو وینٹی لیٹر سے ہٹا کے مسل دکھانے پہ لگ جائیں اتصاب پہ لگ جائیں یا اس مریض کو بچائیں آج کہا جاتا ہے اور یہ بڑا شور ہے آج کل کہ جناب پاکستان کے اندر جو بیل سنگ ایکٹ کا بڑا شور ہے بیل سنگ ایکٹ کوئی کھیل ہے آپ پاکستان کے اندر کوئی جرم کرتے ہو اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے جو پاکستان کی معیشت برباد کر دے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی برباد کر دے جو نوجوانوں کو برباد کر دے ان کی ذہن سازی کر کے جو پاکستان کو کے ساتھ کھلوار کرے آپ کہتے ہو اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے ہم کسی سے بدلہ لینے کا تصور نہیں کر سکتے ہم اپنا تحفظ نہیں چاہتے مگر آئین کا تحفظ چاہتے ہیں قانون کا احترام چاہتے ہیں پاکستان کا احترام چاہتے ہیں کیا آج جو باتیں کی جا رہی ہیں آج کل کا جو پی ٹی آئی کا صدر ہے جس کو آج کا پی ٹی آئی کا چیرمن پنجاب کا ڈاکو کہتا تھا وہ بھی آج کہہ رہا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا وہ کہہ رہا ہے جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ جو اس کی آڈیو منظر عام پر آتی ہے انہی کے حوالے سے اپنے سیکٹری کی ساتھ ہونے والا جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہتے ہیں میں آپ کے گھر آ رہا ہوں کیا یہ انصاف ہے کہ وہ ڈاکو بھی آج یہ بات کریں اور کیا ساسو ماں جو کچھ وہ فرمائیں وہ سارے کے سارے چیزوں میں پردے پڑے رہے ہیں اور مجھے کہا جائے ہیں فاسٹ ٹریک پہ ان کو انصاف بڑھ رہے انصاف بھی فاس ٹریک پہ ہوتا ہے انصاف تو وقت کو نہیں دیکھتا انصاف تو کسی کا چہرہ نہیں دیکھتا انصاف تو ہر وقت ہونا چاہیے اور فاس ٹریک پہ ہونا چاہیے ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے اور جو یہ کہتا ہے کہ آج جو اندر ہے اس کو باہر لایا جائے بھئی study باہر اگر باہر لینا ہمیں دھمکی ہے تو میں آج دھنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے ہاتھ پاؤں باندے بغیر جس مرضی پہلوان کو آپ اکھاڑے میں اتار لو جو جو اتارنا چاہتا ہے آٹے دال کا بھوپتہ چل جائے گا منارے پاکستان لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ بیلٹ بکس اس کا ووٹر بھر سکتا ہے مگر جلسہ نہیں بھر سکتا مگر مسلم لیگ کے ووٹر سپورٹر نے نہیں پاکستان کے ہر شعبہ زندگی سے تلق رکھنے والے شخص نے اکیس اکتوبر کو منارے پاکستان کو پہنچ سکا ہے کوئی داخل ہو سکا ہے یا کسی کو جگہ نہیں ملی مگر ہر ایک نے جا کر بتایا کہ ہم ایک نیا تعدید اہد منارے پاکستان کے سائط علی نواز شریف کی قیادت میں کرنے آئے ہیں کہ ہم اس گرداب سے پاکستان کو پھر سے نکالنے کی بنیاد رکھنے آئے ہیں لوگوں نے دیکھا مگر کیا ہم اس وقت یہ کہتے کہ جن جن لوگوں نے دو ہزار ستارہ میں ہمیں اس حال کو پہنچایا ہم ان کے نام لے کر یہ کہتے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے ہم نے اپنے پر ہونے والے مظالم ہم تو بھلا دیے اور ہر دفعہ بھلائے ہم نے تو وینٹی لیٹر پر پڑی معیشت کو دیکھتے ہوئے ہم نے بہت ذکر بھی نہ کیا ہم نے کہا یہ اداروں کا کام ہے وہ قانون کے مطابق کام کریں مگر مجھے آج ایک معصومانہ سوال کرنا ہے کہ کیا آپ پاکستان کے اندر دباؤ بڑھا کر بلیک میل کر کے اداروں سے اپنے مرضی کے فیصلے لیا کریں گے یا بیرونی قوتوں کے عالاکار بن کے ان کا اجنڈا پاکستان کے اندر جو پورا کیا جاتا ہے اس کو پورا کرنے والوں کو سہولت کاری میسر رہے گی آج پاکستان کے اندر دو طرح کے دو طبقوں کو سہولت بھی ہے دی جا رہی ہے اور ان سے کم از کم پاکستان کے آئین کانون کے مطابق اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا نہیں ان سے اس طرح پوچھ کی جا رہی ایک جو عالمی قوتوں کے عالاکار ہیں ان کی سہولت ان کو میسر ہے جس کی وجہ سے فارن فنڈنگ جس کی وجہ سے سائفر جس کی وجہ سے چھپن ارب روپیہ ہڑپ کرنے والا جس کی وجہ سے الکادر ٹرسٹ جس کی وجہ سے چار چھے صرف کیسی جو ہیں وہ سامنے ہیں جو پورے پونے چار سال کے کرتو جو ہیں ان پہ پردہ ڈالا ہوا ہے کیونکہ ان پردہ اٹھے گا تو بہت سے ایسے نام سامنے آ جائیں گے جن پہ انگلی اٹھانا شاید بہت مشکل ہوگا مگر خدا کا خوف کریں آپ پاکستان کے خدمت کرنے والوں کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ جوید حاشمی کہتا رہے کہ ساکم عصار یہ کرے گا آصف سعید خوصہ یہ رول ادا کرے گا فلان جرنل یہ کام کرے گا اور فلان جگہ سے یہ سہولت کاری دی جائے گی وہ لوگ اور آپ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ کون عمران خان کی انگلی پکڑ کر امریکی صدر سے ملانے گیا تھا اور اس خوشی کے موقع پہ کہ وہ ملا دیا گیا اس کو مقبوضہ کشمیر دے کے آ گیا تھا کیا کبھی کسی نے ذکر کیا اس کا مگر کیوں نہیں کیا اس لیے کہ ایسا چند تزیہ نگاروں چند دانشوروں کے پاس فن ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا ان کی فنکاری ہے مگر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو چلنے دو اور پاکستان کو چلنے دینے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے اندر کوئی اور نام میں یہاں تک کہوں گا مسلم لیگ کے اندر بھی اور دیگر جماعتوں کے اندر بھی جس کی کریڈی بلٹی ہو جس پر اعتماد کرتا ہو چاروں اکائیاں جس پر جس کا ماضی گواہ ہو وہ نام صرف اور صرف آج نواز شریف ہے پاکستان کی چاروں اکائیوں کو اکٹھا رکھنا پاکستان کے خاص طور پر بلوچستان خیبر پختونخواہ اور اندرون سندھ کے اندر آج بھی جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کا نام نواز شریف ہے اور اداروں اور قوم کے اندر جو ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے جو فاصلے بڑھ گئے ہیں جو قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے اس کا بھی مرہم اس کو بھی اس فاصلے کو کم کرنے دور کرنے کی صلاحیت اور اعتماد اگر کسی پہ ہے تو اس کا نام بھی نواز شریف ہے بلکہ اس خطے میں اگر کوئی سینئر پولیٹیشن ہے جو اس خطے میں عمل لانے کے لیے اور پاکستان کو پھر سے دنیا میں ایک باعتماد ریاست کے طور پر متعرف کرانے میں اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے اگر کوئی رکابٹ اگر کوئی سیوی کوئی بھی لے کے پھر رہا ہے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے سامنے کہ خدا کے لیے اس پاکستان پر رہم کریں خدا کے لیے ووٹ کو عزت دیں خدا کے لیے ووٹ کو عزت دینے کا طریقہ آئین کا احترام ہے تمام ادارے اپنی حدود و قیود میں رہیں تمام ادارے کسی کے ساتھ نائنصافی نہ کریں تمام ادارے چاہیے تمام اداروں کو جتنی جلد ممکن ہو سکے الیکشن کروائے جائیں منصفانہ الیکشن کروائے جائیں جتنی جلد ہو سکے مقبول قیادت کو لایا جائے جس کو عوام لانا چاہتے ہیں کبھی قبولیت پہ سودے بازی نہ کی جائے خدا کے لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں اور یہ وقت گزر جا ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں آج اگر کسی دباؤ میں لاکر کسی کو اگر انصاف نہیں ہونے دیا جائے گا اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ انصاف تو ہونا چاہیے نواز شریف سے مگر دیر بعد ہونا چاہیے دوزار دو کی طرح دوزار آٹھ کی طرح دوزار آٹھارا کی طرح کہ وہ اس سسٹم سے باہر رہے تو انصاف ہو جائے اگر وہ سسٹم کا حصہ بنے جو آئین قانون ان کو اجازت دیتا ہے جو قوم کی خواہش ہے جو ریاست کی ضرورت ہے تو وہ ان کو قبول نہ ہو تو یہ کسی کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا وہ سیلیکٹ نہیں ہوں گے وہ الیکٹ ہوں گے ہم نہیں چاہتے کہ بار بار کسی کی سیلیکشن کسی کو سیلیکٹ کیا جائے منتخب کیا جائے منتخب ہونے دیا جائے اور نواز شریف جب جب منتخب ہو کر آئے ہیں انہوں نے اس پاکستان کو پھر سے ترقی کے پیئے تیز کیے فاسٹ ریپ پر پٹری پہ چڑھایا خدا کے لیے چڑھنے دیں مگر اگر یہ بولیاں جو آج بولی جا رہی ہیں کہ لادلہ لادلہ پلس ہمارا مونہ کھلو آیا جائے ہم پاکستان کو جس ممر میں فسا ہوا ہے جس مقصد کے لیے نواز شریف بار بار اپنے قربانی دیتے آئے ہیں انہیں اسی قربانی کے جذبے سے پاکستان کو پھر سے دوزار ستارہ کا پاکستان بنانے میں رکاوٹ حائل نہ کی جائیں اس لیے کہ پاکستان کو اب ایک رہبر کی ضرورت ہے کسی سلیکٹ کیوئے بندے کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ دوزار سلیکل سلیکل یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح بندے ملائی کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ ڈاکو ہے اور ان کو ڈاکو کہا جاتا رہا اور آج جو پی جی آئی کے صدر بھی ہے تو سر یہ چیزیں بھی ریکارڈ پر لیکن یہ بھی ریکارڈ کی اوپر ہے کہ دیکھیں جہاں تک تلق ہے پنجاب کا ڈاکو کہنے والا تو کیا اس نے ثابت نہیں کیا کیا جو چار ماہ کے اندر پنجاب کے وسائل پنجاب کا خزانہ اس کے صاحب زادے لوٹ کر لے گئے ہیں اور آج مختلف جگہوں پہ وہ جو خرچ ہو رہا ہے کیا اس کا ادراک ہمیں ہوا نہیں ابھی تک اور اگر نہیں ہوا تو کم از کم پاکستانی قوم کو ضرور ہو گیا ہے بھائی میرے کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ اس سسٹم سے باہر رکھیں گے تو انصاف نہیں ہے مگر آپ دہشت گرد کو اور سیاست دان کو ایک پلڑے میں تو لیں گے تو یہ بھی انصاف نہیں ہے مجھے آپ بتائیں کہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی نے زمان پارک میں مسلح جتھے کٹھے کیے تھے چھہتر سالوں میں کیا کسی نے کبھی پیٹرول بمپ پھینکے تھے گرفتاری کے وقت کیا کبھی کسی نے نو دس میئی کا واقعہ چھتر سالوں میں دھورایا تھا اور کیا کبھی کسی کے لیے کانگریس کے ساٹھ میمبر نے خطوط لکھے تھے کیا اسرائیل نے کبھی کسی پاکستان کے سیاست دان کے لیے آواز اٹھائی تھی کیا پاکستان کے اندر اداروں کے اندر بغاوت پہ اقسانے کے لیے کبھی کسی نے منصوبہ بندی کی تھی اگر کسی ایک اور شخص نے کی تھی تو اس پر بھی پبندی لگنی چاہیے اور اس کو بھی معافی نہیں دی جانی چاہیے امیلاند خان صاحب پہ سائفر میں فرد جرم دوسری جانب خان صاحب اندر مزید کیسز بھی ہیں نواز شریف صاحب سو ریلیف پھل رہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب کا مستقبل جیب میں یا انہیں این ارو دیا جائے گا دیکھیں جہاں تک این ارو کو کہا جاتا ہے ایک بدرام زبانہ لفظ کے طور پر لیا جاتا ہے مجھے یہ بتائے کوئی نواز شریف کے جتنے کیسز ہیں وہ اتیارہ ہائیجکر سے لے کر آج تک پنامہ تک کوئی ایک کیس اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے تھے اب آج امران خان کے حوالے سے جو فارم فنڈنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے آئے ہیں پچھلے بارہ سال سے کیا وہ فارم فنڈنگ جو ہے وہ آج اپنا اثر دکھا نہیں رہی نو دس مئی کو اس نے اپنا رنگ دکھایا نہیں ہے اور اگر اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیا جائے یا چھوڑ دیا جانا چاہیے تو پھر پاکستان نورت نہیں ہے دوسرا سوال آج آپ کی جو پریس کنفرنس ہے اس پہ بہت سارے پیغامات ہیں یہ کوئی خاص شخص ہے جس کے لئے پیغام آپ دے دیکھیں جہاں تک آپ کا سوال ہے آئین کا تو آئین کوئی پاسداری میں آئین قانون کو تقدس پامال ہونے پہ ہم اپنی حکومتیں گواتے آئے ہیں یہ ہمارا ماضی گوہ ہے اگر آج کوئی یہ سوال کرے کہ ہم آج آئین قانون کی بات کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے ہم نے تو اس کے لئے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریکھ نہیں کیا جہاں تک آپ نوے دن کے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس وقت جو بنیال صاحب تھے ان سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ پنجاب اسیمبلی میں ایک ووٹ کاسٹ کرنے پہ اور ججمنٹ اور دوسرے کا ووٹ ڈالنے پہ اور دوسری ججمنٹ وہی دینے والے تھے یہ آئینی جو آج ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اس وقت اگر کی جاتی تو نوے دن کے اندر الیکشن ہو چکے ہوتے سر یہ بتائیے کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ سی وی لے کے کوئی گھوم رہے ہیں نواز شریف کے آت پاہ باننے کیا بات کریں آپ کو پھر بھی خرچہ ہے کہ آپ دوبارہ وہی الارت بنے جا رہے ہیں اس طرح کی سور تیار دیکھیں میں بڑا کلیر ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دوزار اٹھار میں کسی کی سیلیکشن ہو گئی تھی آج کوئی سمجھے کہ ہماری بھی سیلیکشن ہو جائے تو دوزار اٹھار کے نتائج قوم نے بھگت لیے اب اس کی گنجائش ریاست کے اندر نہیں ہے ریاست متعمل نہیں ہے جو جو خواہش رکھتا ہے یا کرتا ہے یا اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے آپ کے علاوہ شاید ساری قوم جانتی ہے سر میرا سوالی ہے کہ کیسز دوزار شیخصہ پچھا رہے ہیں جب ایک سیکولٹی پارٹی کے لیڈر پر کیسز ہوتے ہیں تو جو فریسلون کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو وہ بڑے چھوڑے ہیں جو خواہش یہ میٹھا میٹھا ہاتھ ہاتھ کروا گا تو یہ پارٹی نہیں میرا خیال ہے کہ یہ بڑا پرانا سوال ہے اور بڑا ایک گسا پٹا اس طرح کی گفتگو معافی چاہتا ہوں مگر یہ گزارش ہے کہ اگر دوزار ستارہ میں ساکب نصار یا آصف سعید خوصہ اس طرح کی ججمنٹ دیں گے تو کیا میں اس پہ بات نہیں کروں گا اور کیا ایک دن میں بارہ زمانتیں جب ہو جاتی ہیں اس پہ میں بات نہیں کروں گا کیا پاکستان کے اندر فیضہ بات دھرنے کی ججمنٹ دے اور اس پر ریفرنس فائل کروا دیا جائے کیا اس میں بات نہیں کروں گا کیا جسٹس شوکر صدیقی جو جسٹس ہوتے ہوئے جو حقائق قوم کے سامنے رکھتے ہیں اس پر میں بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہے اس لیے جو حقائق ہیں ہم سب کو اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے پاکستان میں جا رہے ہوں انصاف کے مطابق بھی اس پر ہم تنقید کریں یہ پاکستان متحمل نہیں ہے بہت شکریہ